اپنے انڈویڈ موبائل میں کوئی بھی ایپ انسٹال کرنا بہت زیادہ آسان ہے ہے نا پلی سٹور پر جائیں ایپ کا نام سرچ کریں اور آپ اس کو ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایک ونڈوز کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی تو یہاں پر سوفیر اس کو انسٹال کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے گوگل پر جائیں سوفیر ڈاؤنلوڈ کریں پھر اس کو انسٹال کریں اور بہت ساری چیزیں اسی چیز کو آسان کرتے ہوئے آج کے اس ٹوٹوریل میں آپ سیکھیں گے کہ مائکروسوفٹ سٹور کو کیسے یوز کیا جاتا ہے جی ہاں جس طریقے سے آپ اپنے انڈویڈ موبائل میں گوگل پلی سٹور کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے مائکروسوفٹ ونڈوز ونڈوز ٹین اور ونڈوز ایٹ پائنٹ ون کے اندر ہم مائکروسوفٹ سٹور کی ایپ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس ایپ کو کیسے یوز کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو انفرمیشن لیب ایکسکلوسیو انفرمیشن لیب ہماری ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے بلائنڈ اور ویجولی ایمپیرڈ لوگوں کو تیکنولوجی سے رو بھرو کرایا جا سکے اگر آپ ہماری اس کوشش کو سارانہ چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ علم پھیلنے کا یہ سلسلہ کبھی نہ رکھیں موسیقی میکروسوفٹ سٹور وینڈوز 8.1 اور وینڈوز 10 کے پہلے پہلے ورجنز میں بھی اویلیبل تھا لیکن اس کے اوپر ویڈیو اتنی لیڈ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اب وینڈوز 10 کی مسلسل اپ ڈیٹس کے ساتھ اس کی اکسیسیبیلیٹی کو بھی بہتر تر بہتر بہتر بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے وینڈوز 10 ورجن ٹونٹی سیرو فور میں میکروسوفٹ سٹور کی اکسیسیبیلیٹی بہت زیادہ ہی اچھی ہو چکی ہے یہ موقع میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ڈیٹوائیل بنایا جائے اور آپ لوگ کو سکھایا جائے کیسے میکروسوفٹ سٹور کو یوز کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم میکروسوفٹ سٹور کی لی آؤٹ اس کو یوز کریں گے اور کیسے کسی بھی اپ کو انسٹال کریں گے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے اب ٹوٹوریل کے جانب چلتے ہیں سب سے پہلے دیکسٹوپ پر رہتے ہوئے میں وینڈوز کی پریس کروں گا اب یہاں پر آپ نے سٹور ٹائپ کر دینا ہے میکروسوفٹ سٹور آپ کو مل جائے گا آپ نے اس پر انٹر پیس کر دینا ہے یہاں پر ہی ہمیں کچھ گیمز کی سیل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ لیمٹیڈ گیمز ہے جن کو آپ پرچیس کریں گے تو سیونٹی فائی پرسنٹ تک کا ڈسکاونٹ آپ حافظ کر سکتے ہیں گوگل پیسٹور کی طرح یہاں پر بھی آپ کو فری ایپس اور گیمز بھی ملیں گی اور پیڈ ایپ اور گیمز بھی ملیں گی تو چلیے اب یہاں سے ٹائپ پرس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا اپشنز ہیں اب یہ میکروسوفٹ فلائٹ سیملیٹر ایک گیم ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے پی کر کر کے انسٹرول کر سکتے ہیں اس کے تین ایڈیشنز ہیں کچھ اس کے سب سے کم جو ایڈیشن ہے وہ فیفٹی نائن ڈالرز کا ہے پھر سمتنگ نائنٹی دولرز کے قریب ہے اور اس کے بعد ڈالرز کا ہے لیکن ہمیں گیم پرچیس نہیں کرنی تو آگے چلتے ہیں اب یہ مائنکرافٹ بھی گیم ہے اس کے اوپر بھی ڈسکاونٹس ہیں آپ چاہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسس to over 100 PC games ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے میکروسوفٹ 365 اس کی بھی پرائس یہاں پر ہے آپ اس کو بھی چاہیں تو بھی دیکھ سکتے ہیں سیوپٹو پسینٹ آنیور ایپس تو یہاں پر اب ایپس ہیں جن پر ہم تو یہاں پر کچھ ایپس لی ہیں جن پر کچھ ڈسکاونٹس ہیں پیڈ ایپس ہیں اگر آپ چاہیں تو بائے کر سکتے ہیں پھر سن میکروسوفٹ فلائٹ سمیلیٹر جو گیم ہے وہ آگے یہاں پر سارے ایپس اور گیمز ہیں جیسا کہ آپ کے گوگل پلے سٹور کی اوپر ہوم پیج پر ڈیفرنٹ ایپس ڈیفرنٹ کٹگریز ڈیفرنٹ گیمز شو ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی وہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں سرچ فیلد کی طرف بکوز پلے سٹور پر جانے کے بعد ہم کو جو بھی ایپ چاہیے ہوتے ہیں اس کو سرچ ہی کرتے ہیں تو سرچ کا جو شورٹ کٹ کمانڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹرول ایپنے پریس کرنا ہے آپ کا فوکس ڈریکٹلی سرچ باکس میں چلا جائے گا ویسے سرچ کا بٹن بھی ہے لیکن گھونڈنے میں آپ کو ٹائم ہی گے گا اس وقت سے میں نے آپ کو شورٹ کٹ بتا دیا کنٹرول ای پریس کرنے کے بعد سرچ باکس میں آپ کا فوکس آ جائے گا اب یہاں پر آپ کوئی بھی اپلیکیشن ٹائپ کر کے سرچ کریں گے اگر تو وہ اپلیکیشن اویلبل ہوگی تو آپ کو ضرور مل جائے گی اگر وہ اپلیکیشن اویلبل نہیں ہوگی تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ چاہے تو ان کو انسٹال کر سکتے ہیں اب یہاں پر کوئی اپلیکیشن سرچ کر لیتے ہیں میں یہاں پر کوٹانا لکھ کر سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر کوٹانا سے ریلیٹڈ سرچ ریلٹس آ چکے ہیں پہلے یہاں پر فلٹر کرنے کا اوپشن ہے آپ فلٹر بھی کر سکتے ہیں اب یہ دوسرا فلٹر ہے کہ اویلبل ہون یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اب پیس نے خود یہ سرچ کر لیا جو اچھی چیز ہے مطلب کہ جو اپس پر اویلبل ہیں یہ ہمیں صرف وہی سرچ ریزالز میں شو کرے گا تاکہ ہمیں ڈوبنے میں بھی آسانی ہو اور کوئی اپس شو بھی ہوتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی لینے درہ نہیں ہے کورٹانا کی جو اپلیکیشن ہے جو کورٹانا مائکروسوفت کا وائس اسسٹنٹ اپ کو بتا ہی ہوگا اس کے بارے میں یہاں پر وہ آ چکا ہے اب رائٹ اور پرس کرتے ہوئے میں آگے گیا بکوز یہاں پر ہوریزونٹل لیا ہوتا ہے اپس کی دوسرے نمبر پر ہمیں جو اپ ملا وہ ہے کورٹانا کورٹانا ڈیوائس سیٹ اپ نمبر سری پر ہے کمانڈ یور کورٹانا اب کچھ اور اپس آ چکے ہیں تو ہم کورٹانا پر چلتے ہیں لیفٹ پر پریس کرتے ہوئے یہاں پر اب میں اپنے انٹر پریس کر دیتا ہوں اب یہ تھوڑھر لوڈنگ میں ٹائم لے گا آپ ویٹ کیجئے دیپائنڈ کرتا آپ کے انٹرنیٹ پر آگیا یہاں پر اب میرے پر ڈریکٹل لانچ بٹن آگیا آپ دیکھیں تو یہاں پر میرے پاس جو فوکس ہے وہ لانچ بٹن پر ہے بکوز کورٹانا مائکروس آف وینڈوز 10 کے ساتھ آلڈی انسٹالڈ آتا ہے اور اس کی اپ ڈیٹ وغیر ابھی اگر آئی ہے تو میں اس کو پہلے سے اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اس وارے سے کوئی اپ ڈیٹ بھی شو نہیں کر رہا ڈریکٹلی لانچ بٹن ہے اس پر کلک کروں گا تو کورٹانا کی اپ جو اپن ہو جائے گی تو اگر آپ کے پاس کورٹانا کسی بھی وجہ سے انسٹالڈ نہیں ہے ویسا ایسا ہو تو نہیں سکتا اگر آپ مائکروس آف وینڈوز 10 یوز کر رہے ہیں تو کورٹانا ضرور ہوگا ہاں میں بھی یہاں پر کوئی اپ ڈیٹ ہو تو آپ کو وہ شو کر دے گا تو اس لانچ بٹن پر جیسے ہی میں انٹر کروں گا یہاں پر جو اپ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپ انسٹالڈ نہیں ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے میں کوئی بھی اپ لے لیتا ہوں ایکزامپل کے لیے ہم کورٹانا ڈیوائیس سٹ اپ کی اپلیگیشن ہے اس پر ہی انٹر کر لیتے ہیں پھر سے لوڈنگ ہو رہی ہے گٹ بٹن پر ہمارا پھر سے فوکس ہے اب یہ جو گٹ بٹن ہے یہ ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے آپ نے کہیں بھی آگے پیچھے نہیں جانا بکوز کچھ ایسیبیلیٹی ایشیوز ابھی بھی ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت ہے کہ آپ تھوڑا بھٹک جائیں گے گٹ بٹن سے تو یہ گٹ بٹن ہے انسٹالڈ ہے اس پر ہی انٹر کر دیں لوڈنگ ہو گی اور اس کے بعد یہ ایب جانسٹالڈانا شروع ہو جائے گا یاد رہے اگر آپ پہلی بار مائکروسوفٹ سٹال کو یوز کریں گے تو آپ سے سائن ان کا بولے گا اگر آپ کی ڈوائس پر مائکروسوفٹ اکاؤنٹ سائن ان نہیں ہے تو آپ سائن ان کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہے تو آپ سائن ان نہیں بھی کر سکتے مائکروسوفٹ اکاؤنٹ کو سائن ان کے بغیر بھی مائکروسوفٹ سٹور وینڈوز ٹین کے لیٹس ورزن نے کام کر رہا ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گٹ بٹن پر ہمارا فوکس آکتا ہے پھر سے پھر سے میں نے انٹر پیس کر دیا جیسے کہ میں نے بتایا تھوڑا سا ایشوز ہیں اس کے ایکسیسیبیلیٹی کے کبھی آپ کا پتہ نہیں چلے گا لیکن گٹ بٹن پر انٹر کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں کچھ ہی دیر کے بعد گٹ بٹن کے بجائے یہاں پر آپ کو پاوز بٹن اور کینسل بٹن ملے گا اگر انسٹال ہو رہا ہے اور آپ داؤنوڈ کی پروگریس پی چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ ایپ یا پھر کوئی بھی ایپ انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو مکرسوفٹ سٹور کی جارے ایم سے ایک نورکیشن مل جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کو منمائز کر کے اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں 1.2 ایم بی پر سیکنڈ کی سکتی ہے جیسے کہ اس نے بتایا اور 4 ایم بی کا ایتھنگ یہ ایپ ہے اور کوٹانا ڈیوائیس سیٹ اپ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو اپشن ہے یو ڈاملوڈ ڈ اپ ڈیٹس ڈ اپ ڈیٹس ڈ اپ ڈ اپ ڈیٹس ڈ اپ ڈیٹس ڈ جیسے کہ وہ قربیں کے انسٹ سے بجھے کیونکości سپیڈ بہت اچھی آرہی ہے سرے سے کافی تیر ڈاؤنڈ ہو رہا ہے اور میرے غلطی تھی کہ میں نے بتا دیا کہ چار ایم بیگ ہے لگے یہ کافی زیادہ ایم بیگ ہے اور اب یہ نائنٹین ایم بیگ کا ہو چکا ہے سو 3.2 ایم بی سمتنگ سپیڈ آرہی ہے اس وقت جو کافی اچھی سپیڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم شفٹ ٹیپ کرتے پیچھے چلیں تو وقت جیزی پروفائیل یعنی کہ گوگل پی سٹور میں ہمیں اکاؤنٹ پکچر ملتی ہے جس پر کلک کر کے ہم اکاؤنٹ سوچ کر سکتے ہیں اور ایم ارڈرس چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سے ہمیں اور یہ سرچ بٹن ہے یہ وہی سرچ بٹن ہے جس کے شورٹ کٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کنٹرول پلس ای تو یہاں پر اگر آپ گھوم پھر کرانا چاہے تو یہاں سے بھی آپ سرچ اس بٹک پر آپ جیسے ہی انٹرپیس کریں گے تو سچ بکس آ جائے گا لیکن کنٹرل ای جو شورٹکٹ ہے وہ زیادہ بیٹر رہے گا آگے چلتے ہیں اب تو یہاں پر اس نے بتایا تو یہاں پر یہ انسٹول ہو رہا ہے اور یہاں پر میں نے اپ ایرو یوز کیا ہے تاکہ میں اس پر پروگریس کو چیک کر سکوں تو اب میں اپ ایرو دوبارہ پریس کروں گا انسٹولین کوٹانا ڈیوائیس سیٹ اپ اوکے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر میکرسوپسٹو کے جانے مل چکی ہے کوٹانا ڈیوائیس سیٹ اپ جس ٹ ڈیوائیس سیٹ اپ جس ڈیوائیس سیٹ آدھ کلک ہے لیکن اور یہاں پر میکرسوپسٹو پر بھی ہمیں لانچ بٹن مل جا ہے دکھا رہا ہوں اب کانچ بٹن اس پر انٹرپس کریں گے تو یہ ایپ جو اوپن ہو جائے گا اس کے لئے یہ ایپ آپ کے سٹارٹ مینی میں بھی آ جائے گا اور جو نوٹفکیشن آپ کو ملی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو لانچ کر سکتے ہیں اگر ہم سٹارٹ مینی میں چلیں تو یہاں پر بھی ریسنٹلی ایڈڈ کا جو گروپ ہے یہاں پر کورٹانا ڈیوائس سیٹ اپ آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کورٹانا کے لئے دیوائس سیٹ اپ کر سکتے ہیں ساہب کے ذریعے لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے تو میں نے تو آپ کو دکھانے کے لئے یہ ایپ انسٹرول کیا تھا اور جہاں پر آپ اسی طریقے کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ایپ کو سرچ کر کے فائنڈ کریں اور آپ اس کو انسٹرول کر سکتے ہیں اس وقت میں نے ایک پورٹانا سرچ کیا تھا جو کہ مجھے اس کا پتہ تھا کہ یہاں پر وہ آویلیبل ہے آپ کو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ایپ سٹار پر آویلیبل ہے بھی انہیں لیکن کافی سارے ایپ سب یہاں پر ایویلیبل ہیں یہاں پر زوم زوم کے نام سے میں نے ایک ایپ دیکھا تھا اس کے لئے کافی سارے لیٹسٹ ایپ آج کل اس سٹور پر آ چکے ہیں تو ایک ایپ سرچ کر لیتے ہیں جو کہ ہم نورمل ہی اپنے انڈریڈ موبائل میں بہت شدد سے یوز کرتے ہیں چاہی ایپ سرچ کیا ہے let's see چیک کرتے ہیں وہ یہاں پر آویلیبل ہے ایپ سرچ کیا ہے نہیں مکسپیار ہے ایپ سرچ کیا ہے دی ویڈی سے بھی چک کرتے ہیں ایک نہیں پلیئر کوئی آگیا یہاں پر ڈی وڈی سرچ کیا ہے سوپر میڈیا پلیئر جائے تو خیر یہاں پر ایپس پلیئر کافی نہیں ہے لیکن بہت سارے یپس ہیں جو کہ مائکروسوپ ونڈوز کے ساتھ کمپرائٹیبل ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں ایک ایپ کی ایک ایپ کی ایپ کی ایپ کی ایپ ہے جو تھب نیلز بڑھانے کے لیے یا پھر کہہنے فکر ایڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے بہت پروفیشنل ایپ ہے وہ انڈریڈ پر اویلیبل ہے اور وہ بھی سٹور مائکروسوپ سٹور پر آج چکا ہے آپ اس کو بھی داؤنوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ ایکسیسیبل نہیں ہے پہلے ہی بتا دوں تو کوئی فائدہ نہیں رہ گا لیکن یہاں پر بہت سارے ایپ سے جن کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ایکسپنیمنٹ کریں آپ کو جو آپ چاہیے آپ وہ یہاں پر سرچ کریں سرچ باکس کے اندر اور اگر آپ کو ایپ ملتا ہے تو اسے انسٹال کریں انجوائی کریں ای ہوپ آپ نے کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مائیکرسوفٹ سٹور کی لی آؤٹ کے اوپر بات کی کیسے کسی بھی آپ کو انسٹال کرنے کے بعد لانچ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تو جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں آئی ہوپ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے آئیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک سرچ کریں اپنے فرنڈز سرچ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ایکسکلوسیف انفرمیشن لیب اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن وقت پر من سکے اس کے علاوہ ویڈس اپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن ضرور چیک کیجئے گا وہاں پر ساری ڈیلز موجود ہیں آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا سیکنڈ چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جس پر ہم ایکسٹر ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دوم میں ضرور یاد رکھے گا سٹے اٹھ ہوم سٹے سیف اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات